جو پردیسیوں کی لائف ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل ہوتی ہے اور یہ جو گم ہے نا یہ صرف ایک پردیسے سمجھ سکتا ہے کیونکہ پردیسیوں کو لائف میں بہت دفعہ گود بائیز کرنا پڑتا ہے اور سم ٹائم گود بائی کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں بھی میں ایک ایسے انسان کو گود بائی کرنے لگی ہوں جس کے ساتھ میں نے زندگی میں دوبارہ کبھی بھی نہیں ملنا ہاں پر حسن اور میں آئے ہوئے تھے بریکفسٹ کرنے بکیس ہم نے دانش کو چھوڑا تھا سکول میں اور اس کے بعد بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی پورے بیس منٹ کے بعد ہم گھر پہنچے اور اب ہم نے جانا تھا اپنی ایک فرنڈ کو گود بائی کرنے بکیس وہ جاری ہیں جرمنی تو اس لیے ہم ان کے گھر پر گئے اور ہم نے ان کے لیے بنایا ایک چھوٹا سا گیفٹ دانش تو تھا وہ بھی بہت دکھی ہوا کیونکہ یہ وہ عورت تھی جس نے ہمارا اس ٹائم ساتھ دیا تھا جب ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور she is about 65 years old لیکن اب بھی بیچاری کام کرنے کے سلسلے میں جاری ہے جرمنی اس لیے جب اس نے جرمنی سے واپس آنا ہے تب ہم نے یہاں پر نہیں ہونا اور دندگی میں اب ان سے دوبارہ ملکات کبھی نہیں ہوگی تو یہ میں نے ان کے لیے ایک چھوٹا سا گیفٹ بنایا تھا اور انہوں نے میرے لیے اور حسن کے لیے بھی ایک چھوٹا سا گیفٹ رکھا تھا کیونکہ یہ ہماری ماں کی طرح تھی انہوں نے ہماری بہت ہلپ کی تھی جب حالہ پیدا ہوئی اور مساج کرنے میں اور اس طرح کی چیزوں میں تو میری ان کے ساتھ بہت اچھی مامریز تھی لیکن میں ان کو گود بائی کرتے ہوئے مجھے بہت ہی دکھ ہو رہا تھا بیکن میں ان کے ساتھ زندگی میں دوبارہ کبھی بھی نہیں مل پاؤں گی لانش بھی جو تھا نا وہ بہت اموشنل ہو گیا تھا ان کو گود بائی کرتے ہوئے پھر ائرپورٹس کے اوپر جو گود بائی ہوتا ہے نا وہ بہت ہی زندگی کا مشکل تنین ہوتا ہے تو اینڈ پہ میں نے ان سے معافی بھی مانگی کہ اگر کبھی میں نے آپ کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دیں میں بہت اموشنل ہوں اور میری اموشنل ویڈیو سے وائرل ہو جاتی ہے اس لیے میں اموشنل سے دور رہت ہی کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ڈرام میں ہیں تو اس طرح ہم نے اپنی فرنڈ کو کہا گود بائی فور ایور کیونکہ اب وہ جرمنی واپس آ رہی ہیں اور پتہ نہیں زندگی میں کب دوبارہ ملاقات ہو اور یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے ہماری ہیلپ کی تھی جب کون پیدا ہوا تھا ریکس جب حالو پیدا ہوئی تھی لیکن زندگی میں گود بائی سکینا سچ میں بہت مشکل ہوتا ہے میلے لیے تو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے میں تو اموشنل ہو جاتی ہم گود بائی